بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجلیوز کے ویواز کو علی رضا کا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چھپے حقائق آپ کو اس پروگرام میں خوش حمدید کہتا ہوں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ ایک انسپریشنل سٹوری ہے یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے یہ ایک ایسی سٹوری ہے اگر آپ کا خواب ہے سی ایس ایس کرنا پی ایم ایس کرنا اور آپ کو وہاں پر کوئی ہرڈرز آ رہی ہیں تو آج ہم وہ جو ہرڈرز ہیں ان کا سلیشن لینے کے لیے ایک ایسے ہنہار پاکستانی کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے حال ہی میں اپنا سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ مر کا سر کرنے کے لیے ایک مرد مجاہد میں ایک پاکستانی میں ایک فیش گریجویٹ میں وہ نوجوان جس کا خواب ہے کہ میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کروں تو اس کو کون کون سے پیرامیٹرز کا خیال رکھنا چاہیے اس کی پیپریشن کیسی ہونی چاہیے اسلام علیکم انجاز صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری طرف سے مبارک بات قبول کریں تینکیو سو مچ خیر ہوں مبارک اور میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ یہ میری جو سکسس ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم بڑے لیول بے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کتنی دیر لگ گئی آپ کو اس مہربان تک پہنچتے پہنچتے سی ایس ایس کا اگزین پاس کرتے کرتے یہ تقریباً میرا دو سال کا سفر تھا کتھن سفر تھا ساتھ میں جاب چل رہی تھی تو یقیناً اس کے لیے مجھے بہت زیادہ افرٹ پٹ کرنی پڑی بہت سی سلیپ لیس نائٹس بھی گزاریں ڈسپریٹ بھی ہوا کہ شاید میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے یہ سفر چھوڑ دینا چاہیے یہاں پہ یا ایسا بھی لگتا تھا کہ شاید یہ میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن میں نے وہ ایک بات ہے کہ جو ہمت نہیں آرتا وہ جیت توری ہے تو میں نے ہمت نہیں آرے گیوپ نہیں کیا اللہ پاکی مدد اور والدین کی دعائیں شامل حال ہوں اور کامیابی آپ کے سامنے معاشرے میں مایوسی بہت زیادہ ہے ہزاروں سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس اگزیم میں اپیئر ہوتے ہیں اور ہزاروں سٹوڈنٹ ناکام ہوتے ہیں مایوسی کی فضاء آپ کو بھی برداشت کرنے بڑی مایوسی آپ نہیں کہہ سکتے لیکن پریشانی کا علم تھا کیونکہ اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور اس میں انسلٹرنٹی بہت زیادہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ اگر اگزام میں بہت اچھا بھی لکھ کے آئے ہیں تو کیا آپ پاس ہوں گے بھی کے نہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ کمپیٹیشن کا اگزام ہو سکتا ہے جو ساتھ میں آپ کے دوسرا اسپائرنٹ ہے اس نے آپ سے بھی اچھا لکھاؤ تو کمپیٹیشن میں جو زیادہ اچھا لکھے گا وہ ہی پاس ہوگا امتیاز آزم کو معلوم تھا جو لکھ رہا ہوں پاس ہو جاؤں گا اللہ پہ یقین تھا والدن کی دعائیں تھی اپنی محنت پہ یقین تھا تو بس یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ مجھے کامیوں بھی ملے گی آپ کی محنت میں کون کون سے ایلیمنٹ تھے ایک تو سلیپ لیس نائٹیں ہیں اور کیا تھے بے ظاہری بات ہے سلیپ لیس نائٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر ڈیڈیکیشن ہے پھر اللہ کے سامنے دعائیں ہیں سجدیں ہیں پلاننگ کتنی تھی کتنا ٹائم دیتے تھے ایک دن میں پلان تو میں کرتا تھا منتھ ٹو منتھ بیسس تو لیکن شاہت میں جوب اور دوسری مصروفیت کی وجہ سے شاید کبھی کبھار وہ پلان پورا بھی نہیں ہو پاتا تھا لیکن آپ جو ایورج پوچھ رہے ہیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ کائنڈ آف اب کہہ لیں کہ آٹھ گھنٹے مجھے پڑھنا پڑتا تھا پہلے آپ کے دامن میں سرکاری نوکری ہے پھر اب آپ کے دامن میں سی ایس ایس کے بعد ایک نیا چام چوکے کے اوپر پھر چھکا لگنے جا رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے سب الحمدللہ یہ اللہ پاک کا شکر ہے اس کی ذات کی رحمت ہے اور پہلے وہ جاب میرے پاس ہے لیکن جو سیول سروسیس کے ساتھ ایک سوشل ریگنیشن کا اور ایک آئیڈنٹی کا ایلیمنٹ اٹیچ ہے وہ شاید پاکستان میں کسی دوسری جاب کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو یہ جب آپ کو پہلے کامیابی ہوتی ہے اور پھر آپ اس پہ آجز رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا آپ نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کی ذات آپ کو اور بھی نوازتی ہے تو میرے خیال سے یہ خوشی کا میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آگے کیا آپ کی پلیننگز ہیں جب آپ یہ اپنی جو آپ کا ٹریننگ کا ٹائم پیریڈ ہے یہ جب آپ مکمل کر رہے ہیں پھر آگے آپ کی کیا پلیننگ آگے اب ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے بیوروکریسی کا آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں آپ اس سسٹم کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہری بات ہے یہاں پہ آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں جیسے جیسے آپ راستے میں چلتے جاتے ہیں راستہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اس سسٹم کے لیے اپنا جو پارٹ ہے وہ کچھ بہتر طریقے سے کانٹریبیوٹ کر پاؤں یہ سسٹم ہمارا جو ایوالو نہیں ہو پایا شاید میں اپنا کچھ حصہ کانٹریبیوٹ کروں اور میں اگر کوئی چھوٹا سا کام بھی سسٹم کے لیے کر پاتا ہوں کوئی کامیاں بھی مجھے مل جاتی ہے یا سسٹم کا مل جاتی ہے تو میرے خیال سے وہ ہی سکسس ہوگی نوجوانوں میں پی ایم ایس سی ایم ایس اس کا فوبیا ہے پریشان ہوتے ہیں اور کیسے ہم اس ایگزیم میں جائیں گے کتنی اٹیمٹس ہوں گی کتنے سال تیاری کرنی پڑے گی آپ میں گائیڈ لینے کے لیے کسی ایڈوکیشنل انسیٹیوٹ کا سارا لیا یا آپ خود سے ہی سرچ کرتے تھے اپنا نہیں آج دیجیٹل میڈیا کا دور ہے الیکٹونک میڈیا کا دور ہے اور میں نے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جاب کر رہا تھا تو میرے پاس اکیڈمیز میں جانے کے لیے ٹائم نہیں تھا میں نے جو گائیڈ لین پوری لی ہے وہ یا تو میرے کچھ سینئرز تھے ان سے فون پہ یا کبھی ان سے ملاقات ہو گئی یا پھر میکسمن جو گائیڈنس لی ہے وہ انٹرنیٹ سے آن لائن ریسورسز سے لی ہے اور کوئی بھی کینٹیڈیٹ چاہے پاکستان میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اگر اس پاتھ کو فالو کرنا چاہتا ہے وہ اگر اس سی ایس 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 کی جنونی کو اسپائر کرتا ہے تو میرے خیال سے اس کا کسی اکیڈمی کے مجانی کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے ہی جیسے لوگ جو پاس ہوتے ہیں ہر سال ان سے پوچھ لیں ان سے گائیڈنس لے لیں یا آپ انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس 3G 4G کی سرویس آلیبل ہے آپ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ ڈیٹیل گائیڈ لائن موجود ہے اور میرے خیال سے وہ مور دن انف ہے گائیڈ لائن is مور دن انف اگزیم جو آپ نے اب پاس کیا بسیکلی اس کرائیٹیریہ کو میٹ کرنے کے لئے ایک سٹوڈنٹ کے پاس اس کے لئے دیکھیں ایوری ون وانٹس تو پیئر فارس اگزیم یا ایک تو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ جو فیٹل پبلک سرویس کمیشن نے آپ کو دے دیا اگر آپ وہ میٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی انگلیس اچھی ہے اس کے بعد آپ پلاننگ کر کے چیزوں کو چلتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیڈی کیٹڈ ہیں آپ اگر کمیٹمنٹ ہیں کمیٹ کمیٹڈ ہیں آپ نے کمیٹمنٹ کر لی ہے اور آپ نے اس پہ دٹے رہتے ہو کہ نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے تو میرے خیال سے پھر سی ایس 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 ہو یا زندگیہ کوئی اور مرحلہ ہو کوئی مشکلات ہو یا کوئی چیلنج ہو تو آپ کے لئے ناممکن نہیں ہے محمد انتیاز آزم صاحب اپنی سٹوڈنٹ لائف میں جب یونیورسٹی میں تھے کالج میں تھے تو کیسے سٹوڈنٹ تھے جہاں تب یونیورسٹی کی بات ہے تو وہاں پہ میں کابل بچے شریر تو ہوتا ہے صاحب شاید کابلیت بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن مری پہ کود پڑتی تھی نہیں ایک تو نہیں یونیورسٹی میں اپنیس پات ہے مار تو نہیں لیکن سکول میں پڑتی رہی ہے اور مرے خیال سے اس مار کے ہی یہ سارا پھل ہے کہ وہ سیدھے دستے پہ رہے لیکن میں جانتا یونیورسٹی کی بات ہے تو وہاں پہ کوئی پڑھائی میں میں آپ کو سیریس بتاؤں تو کوئی بہت زیادہ انٹریسٹ نہیں تھا کیونکہ وہ جو سیسائٹیز کا حصہ بننا میں وہاں پہ ایک یونیورسٹی سٹارٹ اپ لیڈرز کا حصہ رہا ہوں پھر تیکنولوجی انکوبیشن سینٹر کا ایک انکوبیشن سینٹر تھا ہمارا یوٹی لاہور کا اس کا امبیسیدر رہا پھر یوتھ پارلیمنٹ آف ٹاکستان پلڈ ڈائٹ کا یہ ایک پروگرام پروجیکٹ ہے اس کا حصہ رہا بریوتھ پروینچل اسمبلی پنجاب ہے اس کا حصہ رہا وہ بھی وہاں پہ بلیا کو ریپریزنٹ کیا تو یہ اس طرح کے جو فورم آپ بھی کیڑا میں ہے آپ بھی کیڑا میں نہیں تھا پھر کلاس کا بھی ریپریزنٹیٹیو تھا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں سے ایک تو ہوتا ہے آئی کیو لیول لیکن یہاں سے آپ کا جو ایکیو لیول آنا جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے جو ایموشنل کوشنٹ ہے یہ بہت بڑھ جاتا ہے جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بھیے کرتے ہیں کیسے جو سکسس اگر آپ سارا دن کتابی کیڑے بننے ہیں وہ ایک اچھی کوالیٹی ہے جہاں تک لیکن آپ اگر نرڈ بن گئے آپ بالکل کتابوں میں گوشے رہتے ہیں تو میرے خال سے یونیورسٹی میں آپ اس لیے نہیں جاتے یونیورسٹی آپ کو ایوالو کرتی ہے آپ کی پرسنیلیٹی کو گروم کرتی ہے میں ہر علاقے سے لوگ آئے بہتے ہیں پاکستان کے ہر کونے سے لوگ آئے بہتے ہیں آپ نے انٹریکٹرنا ہے ان کے کلچر کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے کیا کیا لوپ ہولز ہیں الٹی بیٹ دینڈ اف تڈے آپ ڈگری تو آپ کو مل جائے گی لیکن جو آپ کی پرسنیلیٹی میں اور خامی ہیں فور اگزامپل کمیونیگیشن سکلز ہیں آپ کی بات کرنے کا طریقہ ہے آپ کا کسی انٹریکٹر کرنے کا طریقہ ہے اٹھنے بیٹھنے کے سلیکے ہیں یہ آپ انورسٹی میں جا کے ہی سیکھتے ہیں تو وہ چیزیں جب آپ کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈگری کے ساتھ تو پھر جو آپ کی سکسس ہے میرے خیال سے وہ اور بھی نمائی ہو جاتی ہے ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کتنی پرسنٹ سپورٹ کرتی ہیں آپ کو آپ کے پروفیشنلزم میں میرے خیال سے اگر آپ جو میں اگر اپنا اپنیان دوں تو یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ کے ففٹی پرسنٹن کا رول ہے اگر آپ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں چاہے وہ گیمز ہوں چاہے وہ کسی کنسٹرکٹیو سوسائیٹیز کا حصہ ہوں جہاں پر ڈی بیٹس ہوتی ہیں جہاں پر سوسائیٹیز کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے ایشوز یا کوئی جنرل کٹا گری کی بات ہوتی ہے کے اوپر چک فوبیا ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے بات کرنے کا لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا کرنے کا تو وہ ایک کہلیں کہ ڈمنش ہو جاتا ہے بالکلی اور پھر آپ بڑے پیار سے اور بڑی اچھی طریقے سے اپنی بات سمجھا پاتے ہیں انٹرویو میں اور پھر ظاہری بات ہے آپ کو اپلائیمنٹ ملینے میں جاب لینے میں مسئلہ نہیں ہوتا سٹوڈنٹس اس وقت جو سی ایس اس کا مارکہ سر کرنے کے لئے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں محنتیں کر رہے ہیں ان کے لئے کیا مسیج ہے آپ کا ان کے لئے میرا یہی مسیج ہے کہ آپ نے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے بس میں ہیں وہ آپ کے بس میں پلاننگ ہے محنت ہے دعائیں ہیں اور گائیڈ لینن کے ساتھ تیاری ہے وہ آپ کریں دوسرا کام یابی مل لی یا نہ مل لی کیونکہ یہ انسرٹن ہے اگر آپ کو کام یا وہ اس چیز میں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کے حصے میں آتا ہے محنت کرنا تو بس آپ نے وہ کرنی ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملتی تو اللہ نے آپ کے لئے کوئی بہتر اور اچھا پلان کیا ہوا ہوگا اور یقیناً آپ اس کا حصہ بن کے یا اس جگہ پہ جو اللہ نے آپ کے لئے پلان کیا ہوا ہے اگر یہ آپ کو نہیں ملتا تو تو وہاں پہ شاید آپ بہتر طریقے سے اپنے زندگی بھی گزار پائیں گے اور سوسائیٹی کے لئے کچھ بہتر کام بھی کر پائیں گے بلکل جی اگر آپ کہیں پہ تھوڑا سا ڈک بیگا سے جاتے ہیں اور آپ اس مرکہ سر کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں تو گھبرائیے نہیں پریشان نہ ہوئیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے یقیناً اللہ نے آپ کے لئے کچھ اچھا سوچا ہوگا امتیاز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ہم نے کوشش کی کہ ان سے سی ایس ایس کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے ہم خاص طور پر بات کریں اور اس کے یہ جو اگزیم ہے اس کا بسکلی توڑ کیا ہے کتنی جتن چاہیے ہوتی ہے کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے وہ کس طرح کی ڈیڈیکیشن ہے جو ایک سروڈنٹ میں ہونی چاہیے ایک انرجیٹک سروڈنٹ میں ہونی چاہیے جو اپنا سی ایس ایس کا ایکزیم پی ایم ایس کا ایکزیم یا اس طرح کے جو اور سپریم کمپیٹیشن ایکزیمز ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے سٹوڈنٹ کے پاس کس طرح کی الیجیبیلیٹی ہونی جائیے مجھے دیجئے اجازت اور اس طرح کا ٹیلنٹ اگر آپ کے آس پاس موجود ہے آپ میں موجود ہے تو آپ ہمارے فیس بک پیج سماج ٹی وی پر ہم سے رابطہ کریں مجھے اجازت دیجئے